جی ناظرین بہت ہی ملکی صورتحال دلچسپ صورتحال ہے مریم نواز نے جو کل پریس کانفرنس کرنی تھی وہ کر دی اس کے بعد جنرل فیض امید کا تباطلہ ہونا تھا تباطلہ ہو گیا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی پرموشن ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن ایک سوال سب کے ذہنوں میں ہے اور وہ سوال بیسکلی اس وی لاغ کا موضوع ہے کہ مریم نواز نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ تھی جو غیر جمہوری اداروں کے خلاف جنگ تھی اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا ہے اس کو نیرو ڈاؤن کر کے جنرل فیض امید کو سنگل آؤٹ کر دیا ہے جبکہ پہلے ایسی کیفیت نہیں تھی گجرہ والا کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا اس میں آہ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید دونوں کے نام دیئے تھے اب جو کل مریم نواز کی گفتگو آپ ساری سن لیجیے اس میں انہوں نے جنرل فیض امید کو سنگل آؤٹ کر دیا جا ہے نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون پولٹیکل آدمی ہیں پولٹیکس میں آہ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو ان کے بارے میں باتیں سنی ہیں وہ اچھی باتیں سنی ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ وہ ان امیدوں پر قائم رہیں گے اور ان کا رول وہ نہیں ہوگا جو جنرل فیض امید کا ماضی میں ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے رول رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب گجرہ والا میں نواز شریف دو لوگوں کا نام لے رہے تھے تو مریم نواز نے سنگل آؤٹ کر دیا جنرل فیض امید کو کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بات بن رہی ہے کچھ معاملات تیہ ہو رہے ہیں کچھ معافی تلافی ہو رہی ہے اور یہ مذاکرہ ظاہر ہے پاکستان میں نہیں ہو رہے اور یہ لندن میں ہو رہے ہیں اس میں جو کی رول ہیں ذرائع بتاتے ہیں وہ محمد زبیر صاحب کا ہے جو کہ آہ عام طور پہ جانا جاتا ہے کہ وہ آہ جنرل باجوا کے بڑے قریبی فیملی فرنڈ ہے نواز شریف فیملی کے ساتھ بھی ان کے بہت آہم تعلقات ہیں اور ابھی ان کی ویڈیو کا سکینڈل جو کہ بہت تکلیف تھے سکینڈل تھا وہ بھی سامنے آیا اس کے باوجود وہ پی ایم ایل این کے ترجمان رہے ہیں تو آہ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا کوئی معاملات سیدھے ہو رہے ہیں کوئی آہ مافیا مانگی جا رہی ہیں کوئی اختلافات دور کیے جا رہے ہیں کوئی دو ہزار بائیس کے آہ الیکشن پر بات ہو رہی ہے کیا عمران خان کے اوپر آہ کوئی قدغنے لگ رہی ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا کہ جب بھی آہ معاملات کی مذاکرات کی کوئی جسے پاکستان میں آہ ڈیل کہا جاتا ہے لیکن یہ ڈیل نہیں ہوتی مذاکرات ہوتی ہیں تو اس میں آہ نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے عمران خان کو ہٹایا جائے اس کے بعد مزید بات ہوگی تو آہ مزید بات اب آگے چل رہی ہے اور توقع ہے کہ کسی بہتر انجام کی طرف پہنچے گی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ڈیموکریسی کے لیے بہتر ہوگا لیکن ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ جو ماضی والی جبر کی ظلم کی روایات تھی وہ ختم ہو رہی ہیں اگر کوئی شخص آپ کو پاکستان میں یہ بتاتا ہے کہ اسے اس مذاکرات کی نویت کا اگزیکٹ علم ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے ذرائع ہیں کچھ کے اندازے ہیں قیافے ہیں کچھ کے اندیشیں ہیں تو یہ گیس وقت پہ زیادہ تر کام ہے لیکن کچھ چیزیں آبیس ہوتی ہیں ان سے آدمی نتائج نکال سکتا ہے جیسے اس بات سے بڑا واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ مریم نواز نے صرف جنرل فیض حمید کا نام کیوں لیا جنرل باجوا کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ پہلے تو یہ ایک اکھٹی مومنٹ تھی جنرل باجوا اور جنرل فیض کے خلاف کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا اور انہوں نے جمہوریت کو پامال کیا اور یہ غیر جمہوری قوتیں ہیں تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے تو میں اس بحث میں مزید نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا لیکن آگے کیا ہونا ہے اس کے شواہد اور کچھ ثبوت کچھ انڈیکیشنز کچھ نشانیاں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ کہ اب وہ جبر کا دور ختم ہو گیا اور اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلی انڈیکیشن آپ کو میڈیا کی طرف سے آئے گی جو کہ کل آ گئی ہے میڈیا کی طرف سے انڈیکیشن یہ آئے گی کہ میڈیا سے سینسرشپ ہٹے گی اور وہ جس طرح ویڈ سیپ پر میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا تھا وہ ہمیں پتا ہے کہاں سے کنٹرول ہوتا تھا وہ کنٹرول آ ختم ہو جائے گا کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس حیران کن تھی اس سے زیادہ حیران کن بات تھی کہ اس پریس کانفرنس میں جنرل فیض امید پر کھلم کھلا انہوں نے آ الزامات لگائے اور ان کے ثبوت بھی پروائیڈ کیے اور اس پر میڈیا نے انہیں سینسر نہیں کیا بڑی انٹیلیجنٹلی بیپ اس وقت لگایا جہاں جنرل فیض امید کا نام گزر چکا تھا آن ائر ہو چکا تھا کچھ عرصے پہلے آپ اس طرح کی بات تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور اس طرح کی بات کرنے کے نتیجے میں آپ پر میڈیا پر تقریر اور تصویر کی پابندی لگ جاتی تھی جیسے نواز شریف صاحب پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو کھل یہ پریس کانفرنس پوری چلی ہے سب نے دکھائی ہے اور یہ ایک پہلی انڈیکیشن ہے دوسری انڈیکیشن آپ کو عدالتوں کی جانب سے نظر آئے جیسے عدالتیں اور اس کی بھی کچھ ہمیں انڈیکیشن مل گئی ہے کہ ہمیں جو مریم نواز نے درخواست دی اس میں مورد الزام واضح طور پہ جنرل فیض امید کو ٹھرائے گیا ہے تو وہ پہلے ریجسٹرار نے درخواست قبول کرنے سے انکار کیا بعد میں بینچ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا یہ جو ایکسیپٹنس ہے یہ بھی پاکستان کے گزشتہ ماحول میں بڑی حیران کن بات ہے اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جو مریم نواز نے کہا کہ شوقت عزیز صدیقی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرے اور جنرل فیض امید کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرے تو چونکہ اس ترخواست میں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے جنرل فیض امید کو تو کیا جنرل فیض امید کو بھی آہ عدالتیں کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن وہ درخواست ایکسیپٹ ہو گئی ہے یہاں تک اس بات کو ماننا چاہیے لیکن اگر رول ختم ہوتا ہے پولٹیکل تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی جنرل اگر سیاست دان پیش ہو سکتے ہیں ملک کا وزیر اعظم پیش ہو سکتا ہے تو کسی جنرل کو بھی پیش ہونا چاہیے تو یہ آہ کچھ انڈیکیشن ہے مزید انڈیکیشنز کیا ہوں گے میڈیا میں آپ کو انڈیکیشن یہ نظر آئیں گی کہ جو صحافی آہ اینکر جو آہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا گیس گورنمنٹ نظر آتے تھے جنہیں ایک سازش کے تحت ایک آہ 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 آنرز کو مجبور کر کے نکال دیا گیا تھا آہ بڑے بڑے اس میں نام ہے جن کے بغیر ہم پاکستان میں صحافت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ دوبارہ سکرین پر آنا شروع ہو جائیں گے ایک اور انڈیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس لگ سکتا ہے اور عمران خان کو بھی پیش ہونا سکتا ہے فارن فنڈنگ تو بہت پرانا معاملہ ہے اس میں اسٹیو وغیرہ لیا جا رہا ہے آہ دوسری بات جو توشہ خانے کے حوالے سے کہ اب توشہ خانے میں وہ گھڑی نہیں ہے جو ایم بی ایس نے عمران خان کو دی تھی اب وہ کہاں سے گھڑی پیدا کریں گے نہیں پیدا کر سکتے تین سو کلو سونا موجود نہیں ہے وہ کہاں گے یا وہ دوبارہ رکھیں گے تو اس کی بھی خبر بنے گی تو یہ اس کے علاوہ بے تہشہ ایسے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف اگر عدالتیں انہیں سزا دینی چاہیں تو یہ دو منٹ کا کام ہے اگر عدالتیں انصاف پر آ جائیں اور اس کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں توشہ خانہ کیس خاص طور پر اس کو غور سے دیکھئے گا ہے اس میں عمران خان کی پیشیاں بھی ہو سکتی ہیں ان سے سوال بھی کیے جا سکتے ہیں اس گھڑی کی طلبی کا نوٹس بھی آ سکتا ہے یہ بیسیکلی نا یہ چور قسم کی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے اپنا امپریشن یہ بنایا ہے کہ یہ تحریکیں انصاف ہیں تو ان کے کارنامے بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے اور اس پہ نوٹس بھی ہوں گے عدالتیں بھی آئیں گے اور یہ آہ آہ آپ انڈیکیشن ہوگی کہ اب مزاج بدل رہا ہے تیسری بات چیرمن نیب کو ایکسٹینشن دے دی گئی ایک آرڈینس کے تحت اور آج مسلم لیگ نون نے کہا کہ اس کو ہم عدالت میں چیلنج کریں تو یہ اگر چیلنج ہو جاتا ہے اور ان کو فارق کر دیا جاتا ہے نئے چیرمن نیب کے لیے عمران خان کو لیڈر آف اپوزیشن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بات کر کے ہی چیرمن نیب لگایا جا سکتا ہے اس طرح کوئی دھانس داندری سے نہیں لگایا جا سکتا یہ تیسری انڈیکیشن ہوگی کہ حالات بدل رہی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو آہ آہ آزادی اظہار والی کہانی ہے اس کی طرف آہ زیادہ آہ بڑھوتری ہوگی اور لوگوں کو بات کرنے پہ منع نہیں کیا جائے گا مسلم لیگ نون کا جو کرپٹ چور کا ایمیج آہ بنایا گیا ہے بڑی محنت سے دو سال کی محنت سے وہ آہ ایمیج تبدیل ہونا چکے ایک اور انڈیکیشن یہ ہوگی کہ آہ مریم نواز شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے آہ ہٹا دیا جائے گا اور اگر یہ نام ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ان کی فتح ہوگی دیکھئے ویسے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مریم نواز کا نام ای سی ایل میں نہیں ہونا چاہیے شہباز شریف کا نام نہیں ہونا چاہیے اور نواز شریف کو بھی وطن واپس آنے کی جانے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن انہوں نے یہ چیزیں اتنی تکلیفے تکلیف دے بنا دی ہیں کہ اس کے بارے میں آہ سوچنا بھی لگتا ہے جرم میں تو یہ گریجولی چھوٹی چھوٹی فتوحات حاصل کریں گے اور وہ انڈیکیشنز ہوں گی کہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں دو ہزار بائیس میں اس میں ایک اور الیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جلل فیض امید اگر عمران خان کو موقع ملتا ہے تو وہ لازمی انہیں چیف آف آمی سٹاف بنائیں گے سب سے بڑی انڈیکیشن کیا ہوگی کہ ظاہر ہے عمران خان کو تو ایسا بندہ چاہیے جو کامپرمائز بھی ہو جس کے بارے میں الزامات بھی لگا رہی ہیں انہوں لے تاکہ وہ اپنا وینم بھی ان کے خلاف استعمال کر سکے لیکن اگر جنرل باجوا کو ایک سال کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو جنرل فیض امید سپرسیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ چیف نہیں بن سکیں گے ایک اور انڈیکیشن اس معاملے میں یہ ہوگی کہ جنرل باجوا کو ایک سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں پہلے اپوزیشن آہ شرمندہ شرمندہ انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی اب ایکسٹینشن کی راہ میں اپوزیشن شاید رکاوٹ نہ بنے یہ اندازے ہیں اب اپوزیشن کی راہ میں ایکسٹینشن کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی تو حکومت بنے گی لیکن یہ حکومت زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ کمزور لوگ ہیں حکم پہ چلنے والے ہیں سربہ سجود ہونے والے ہیں ڈرنے والے ہیں اور ان کے اپنے کارنامے بہت زیادہ ہیں ایک اور انڈیکیشن یہ ہوگی کہ جو اب مختلف سکینڈل اینارو دے دیا چاہے وہ جانگیر ترین ہو خسرو بختیار ہو شوقت ترین ہو اور بے شمار آزم سواتی ہو آمر ڈوگر ہو ان کے کیسز اب پورٹ اپ ہوں گے نیب ان کو پکڑنا شروع کرتے گی اور نیب کا جو سیٹ اپ تھوڑے عرصے میں تبدیل ہوگا اس سے یہ پتا چلے گا کہ وہی جو کوئن انہوں نے اپوزیشن کے لیے کھودا تھا اسی کوئے میں آہستہ آہستہ سارے گرتے جائیں گے مختصر بات اینڈ میں صرف یہ کہی جا سکتی ہے کہ حالات بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال تبدیل ہونے والی ہے اس میں دنیا کے انٹرنیشنل ری ایکشن کا اس ہائیبرڈ حکومت کے حوالے سے جو ری ایکشن ہے وہ بڑا اہم ہے وہ جو پلان بنایا گیا تھا پلان اچھا پلان وہ ہوتا ہے جو خفی آ رہے لیکن یہ پلان تو بچے بچے کی زبان پہ ایکسپوز ہو گیا ہے تو شاید انٹرنیشنل پریشنز بھی ہیں اور اب ہمیں اس سیٹ اپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر یہ بات درست ہے تو یہ جمہوریت کے لیے پاکستان مسلم علی قنون کے لیے نواز شیف کے لیے مریم نواز کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے آہ میں نے آپ کو اس میں سے کوئی بات ڈیفنیٹ نہیں ہے لیکن کچھ انڈی کیشنز بتا دی ہیں اگر وہ اگلے چند ہفتوں میں ہوں گی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ حالات اب تبدیل ہونے مانے ہیں